امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں گزشتہ کچھ مہینوں سے پاکستان میں ایک سلسلہ چل پڑا ہے بارشوں اور سلابوں کا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں کروڑوں اربوں روپے کا ان کا نقصان ہوئے مالی تو اس سلسلے میں پاکستان نے یکجیتی کا مظاہرہ کیا ہے اور مختلف علاقوں سے یہ جذبات لوگوں کے عوام کے کافی اروج پہ تھے اور انہوں نے مکمل طور پہ کوشش کی کہ اس غم کے گھڑی میں اس مشکل کے ٹائم میں باقی جو ہمارے دیگر اضلاع ہیں صوبہ بلوچستان صوبہ سندھ اور پنجاب کے دیگر علاقے ان لوگوں کے ساتھ ہمارے بھائی اور بہنوں کے ساتھ ان کے غم کو غم میں شریک ہوں ان کے جو بھی مشکل ٹائم ہیں اس مشکل ٹائم کو انہوں نے اپنے حض پہ توفیق انہوں نے پوری کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کے اس مشکل گھڑی میں اس مشکل ٹائم میں پاکستانیوں کا ساتھ دے سکیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے ٹینٹ ہیں یہ ٹرکی سے آئیں ہمارا دوست ممالک ٹرکی جنہوں نے امداد کیا ہے اسی طرح یورپین یونین کی طرف سے یو ایس کی طرف سے کافی امدادی سامان آ رہا ہے اسی سلسلے میں ہم نے بھی اپنی کوشش کی کہ ہم اپنے بلوستان کے عوام کو ریلیف دے سکیں اپنے کوشش کر سکیں کہ ان کے جو غم ہیں ان میں غم اور اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دے سکیں مختلف ازلا میں میں نے امدادی سامان تقسیم کیا اور ایک دفعہ پھر آج میں یہاں لورلائی میں موجود ہوں اپنے حساب سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ سیلاب اور بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں ان کو ہم ریلیف دے سکیں یہ مجھے پتہ ہے کہ شاید یہ جو ایڈ ہم دے رہے ہیں یہ ان کے جو غم اور جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں ان کا مکمل طور پر اسالہ نہ کر سکے لیکن پھر بھی ہم نے یہ ایک جدوجہد جاری رکھی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ ابھی جیسے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ وزرعظم پاکستان نے بھی ری ہیبلیٹیشن کا پروگرام کا آغاز کیا ہے اس ری ہیبلیٹیشن میں جو بھی لوگوں کو مالی نقصان ہوا ہے ان کو وہ ریلیف ملے گا تو انشاءاللہ ہم یہ جو امدادی سامان تقسیم کرنے کے بعد ہم اس پروسس کی طرف جائیں گے جس میں ہم ری ہیبلیٹیشن اور جو لوگوں کے جو گھر گرے ہیں جو ان کو مالی نقصان ہوا ہے ان کو ریلیف دے سکیں اور ان کے یہ جو مشکل ٹائم ہے اس مشکل ٹائم ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں بہت شکریہ